لہے نور اوپایا خدرت کے سب بندے انیس سو سیتالیس سالوں تک چلے سنگھرش کے بعد مل رہی آزادی کی مٹھاس ابھی فضا میں گھل ہی رہی تھی کی بٹوارے سے جڑی ہنسا نے پیار کے بول نفرت کے ناروں میں بدل دیئے دوستی کے لیے بڑھنے والے ہاتھوں کو خون کی لالی بھا گئی اور ماں بہن یا بیٹیوں جیسے رشتے محض جسم بن کر رہ گئے 11 اگست کے دن جب بھارت اور پاکستان کی نیتہ دیش کا بھوش شتے کرتے ہوئے کاغذوں پر اپنے نام لکھ رہے تھے لاکھوں لوگ اپنے زندگیاں کچھ پوٹلیوں میں باندھے اپنی گلیوں اپنے بازار اپنے آنگن اور اس گھر کو یادوں میں سمیٹے چلے جا رہے تھے من کو شاید یہ سمجھاتے ہوئے کہ لوٹنا جلد ہوگا پاغذ پر لکیر کھچنے کے ساتھ ہی زمین بڑھ گئی آبادی بڑھ گئی ندیاں بڑھ گئی پہاڑ بڑھ گئے مگر وہ لکیر نہیں بانٹ پائی اس کا شکار ہوئے کچھ لوگوں کی سوچ کو ان کے جذباتوں کو ایسے ہی لوگوں میں ایک پاکستان کے دینہ میں جنمے فلمکار گلزار کے مند میں اپنے گھر اور دہات کی میٹھی یادیں ہیں میرا گھر وہاں جس جگہ پر ہے دینہ میں ہے دینہ کے لوگوں سے میرا واسطہ ہے دینہ کے لوگ جنہیں معلوم ہوا ہے کہ میں دینہ سے ہوں وہ کہاں کہاں بکھرے ہوں ہیں کئی جگہوں پر وہاں سے مجھے خطات ہیں صرف اسی رشتے سے کہ وہ بھی دینہ سے ہیں پاکستان کے ایسے نجانے کتنے پریوار ہیں جو سیمہ پار گھر چھوڑ کر آئے تھے اور وہ گھر دوبارہ دیکھنے کی حسرت دل ہی میں رہ گئی میں شیلہ دار ہوں میرا جو گھر تھا وہ کشن نگر میں تھا اور جو مین روڈ تھی وہ گروتیک بہادر روڈ اور پرنٹی فور پرحلات سٹریٹ عدیب بھون لاہور جو میں نے فورٹی سیون میں چھوڑا کاش میں جان پاتی کہ اب وہ میرا گھر کیسا ہے چیزیں کچھ آجتا آجتا ختم ہی ہو رہی آجتا سب ختم ہو گئی اور حکم چرے کیا پوچھنا چڑے آپ وہ ناکی سکل سے بارال ہمارا گھر تو ختم ہو گیا اور ہمارا رشتہ بھی ختم ہو گیا بس اور چاہتا وہ نکلوادی ہے اور یہ جہاں پہ آپ ڈریسنگ ٹیبل دیکھ رہی ہیں اس کمرے میں لگی ہوئی ہے وہ ابھی تک ہے موجود آنگن آ گیا میں آگر بڑا اچھا کروا لیا ہے ہمارا تو سیمنٹ کا تھا آپ نے تو ٹائلز لگوائی نہیں ہے بہت اچھی ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کیا بات تھنکیو جی بہت اچھی چیز دی گئے تو دن بھی تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں یہ تصویریں دے کے تو آپ نے مجھے اپنا غلام کر لیا یہ جہاں پہ آپ اور آپ کی والدہ کھڑی ہیں وہاں پہ سنگی ایک کمرہ ہے جو ادھر پیچھے کی گلی کے سنگ جڑتا بہا ہے وہاں پہ میں سب اپنے وہ سامان بند کر رہی تھی گرم کپڑے اور لہاپ اور کمبل رکھ رہی تھی تو میں نے فنائل کی گولیوں ہوتی ہیں بودھ ڈالیوں ہم کھیل جو کھیلا کرتے تھے ابھی وہ سارے ہوتے ہیں وہ دے سے آنے والے بتا وہ دے سے آنے والے بتا آواز میں چہک دونوں اور تھی اس اور خوشی تھی گھر میں پھر سے دستک دے پانے کی تو اس اور سنتوش تھا کسی کی سالوں پرانی خواہش پوری کرنے کا لاہور سے آئیں شیلہ جی یا امرت سر سے جا کر وہاں بسے اس پریواز دونوں ہی اور سے نہیں ہوا کوئی ذکر پٹوارے کی دکھت یادوں کا آزادی کے چھ دشت بعد اب شاید انہوں نے ان یادوں کو اتحاس کے پنوں میں ہی رہنے دینے کا فیصلہ کیا ہے موسیقی